مجدد نظیرنا المجدد المستقل امجد والمحمود الاحمد ابل قاسم محمد وآلہی وقترته وحل بیتہ طیبین طواہرین الماسومین المظلومین المنتجبین المیامین المکرمین سیمعلا بقیت اللہ فی الارضین وحجتہی علالعالمین اجل اللہ حملہ الفرج ولانت اللہ یلا اعدائه مجمعین اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی کتاب علم مبین وفرقان علمتین وقرآن علم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللذی بعصحاف الامیین رسولا منهم يتلو علیهم آیاته ویزکیهم ویعلم هم الكتاب والحكم وَإِن كَانُ کا موضوع کل کی مجلس میں مجھے کہنا چاہیے تھی وہ شاید مجھے آج کہہ دینا پڑے اور بعض باتیں جو آج مجھے عرض کرنا تھی شاید وہ مجھے کل بیان کرنا پڑے اور وجہ اس کی بہت آسان اور واسح چونکہ آنے والے کل کی مجلس ہمارے چوتھے امام امام زین العبدین علیہ السلام و السلام شہادت کی مجلس میں خالی مسائب یا غم کا بیان ہی چوتھے امام کے حوالے سے نہیں ہوگا بلکہ اس سے پہلے کی تقریر میں خاص طور جب ہمارا انوالی تسکیہ تقریر میں بھی کچھ ایسی باتیں بیان کرنا پڑے جو ایک طرف سیرت محصول سے یعنی چوتھے امام کی سیرت سے متصل ہیں اور دوسرا سیرہ اس کا آج کے زمانے میں ہماری اور آپ کی بعض پریشان یہ اکماروزہ صرف اس لئے عرص کیا گیا آج کی تقریر میں اگر تھوڑا سا یہ محسوس ہو کہ رابط سے ہٹ کے بات کہی گئی ہے تو آنے والے کل کی تیاری کی وجہ سے اگر کل تک زندگی اور توفیق پروردگار رہی یہاں ایک بات میں اور واضح کر دوں کہ بعض وجوہات کی بنا پر ان مجالس میں ہمیں وقت کا نہیں ہوگا چونکہ اس سے پہلے بھی میں نے خود ہی لوگوں کی ایک عادت بگاڑ دی تھی کہ لوگ سوال کرتے تھے پرچے بھیجواتے تھے یا تقریر ہی سے متعلق اسی بات کی مزید وضاحت چاہتے تھے دس منٹ پندرہ منٹ بیس منٹ میں کبھی کبھی تقریر کو لمبا کر دیتا تھا تو ان چیزوں کا بیان ہو جاتا تھا لیکن اس سال یہ ممکن نہیں پھر بھی پہلی اس پورے آٹھ روزہ مجالس میں پہلی اور آخری مرتبہ اس اعلان کی مخالفت کرتے ہوئے بہت زیادہ اسرار کی وجہ سے ایک سوال کا بہت مختصر جواب دے کا کل رات کا عنوان آگے بڑھانا اور یہ میری مجالس میں ضرور پوچھا جاتا ہے اور ایک ایسا سوال ہے جس کے حوالے سے شیعہ دنیا دو حصوں میں تخصیم ایک وہ حصہ ہے جس پتہ ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کے بارے میں بات کی جائے بحث کی جائے وضاحت طلب کی جائے معلوم کرنا ہے کرو نہیں کرنا ہے نہ کرو لیکن اسی ہماری صاحب ایمان دنیا کے ایک حصے میں یہ مسئلہ زندگی اور موت کا مسئلہ بنا دیا گیا کفر اور اسلام کا مسئلہ بنا دیا گیا نفاق اور ایمان کا مسئلہ بنا دیا گیا ایک جزئی فرعی مسئلے کی وجہ سے ایک دوسرے کو کافر قرار دیا جاتا ایک دوسرے کو منافق کے لقب سے خطاب کیا جاتا یہ سمجھتے ہیں کہ وہ والے لوگ یا دائرہ اسلام سے باہر ہیں یا دائرہ ایمان سے باہر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ والے لوگ یا دائرہ اسلام سے خارج ہیں یا دائرہ ایمان سے خارج عقیدے کا مسئلہ نہیں ایک جزئی فرعی مسئلے پر اس طرح سے ہماری ملت کے کچھ لوگ یہ مسئلہ چند علاقوں تک محدود ہے لیکن جہاں محدود ہے وہاں پہ یہ مسئلہ اپنی خرابیوں کی وجہ سے لا محدود مسئلہ بن کے رہ گیا ایسا ماحول ہے کہ اسلام کے اور دین کے باقی سارے تقاضے ذمہ داریاں ایک طرف رہ جاتی صاحبان ایمان کی محنت توانائیہ اس ایک مسئلے میں ایک دوسرے کو زیر کرنے میں صرف ہو جاتی تو ایسے مسئلے پر ان علاقوں میں مجھے بحث نہیں کرنا چاہیے جہاں اس مسئلے کا یا تو وجود نہیں ہے یا بہت سرسری سا لیکن بہارات جو کہ اس ازا خانم شیعہ دنیا کے ہر علاقے کے مومنین ہوتے ہیں تو بہت ہی مختصر اپنی عادت کی برس کیونکہ یہ موضوع ایسا ہے جس کے اوپر میں نے اتنی مجلس پڑھ اور اس لکھتے شائع کروا دیا تو ڈیلہ ہزار سوی کے کتاب تیار ہو گئی جبکہ وہ ان تقاریر کا صرف ایک بٹا دس حصہ تو اگر ایک بار میں صحیح مانو میں اس طرف چلا گیا تو ایک اشرہ کیا دس اشرے بھی نا کافی ہوں گے تو بہت مختصر جواب دوں گا لیکن یہاں صرف ہم اس سوال پر آئیں گے اور جتنا جلد اس سے فارغ ہو سکے تاکہ پھر اصل موضوع پر بات آگے بڑھائی جا سکے اور وہ حدیث ہمارے یہاں کی چند حدیث میں سے جس کو راویوں کے اعتبار سے دو خصوصیت حاصل ہے یہ دو خصوصیات راویوں کے اعتبار سے کسی حدیث میں ملے یہ بہت کم پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ حدیث امام حسن مشتبہ علیہ السلام کی امام حسن کی حدیث اور امام حسن پنجیتن کا ایک اہم حصہ ہونے کے باوجود پاچ شخصیتوں میں سب سے کم تذکرہ ہمارے ممبروں سے پاتے ہیں پنجیتن میں جو بھی ہمارے یہاں ان زبات مقدسہ کے لیے فیرز بنائی جا چہردہ معصومین کی فیرز بنائی تو اس میں حسن بارہ امام کی فیرز بنائی تو اس میں حسن پنجیتن کی فیرز بنائی تو اس میں حسن صاحبان قصہ کی فیرز بنائی تو اس میں حسن مہگان مباہلہ کی فیرز بنائی تو اس کے اندر حسن کسی یہ اعتبار سے بھی امام حسن کا رجبہ فضیلت شہدہ معصوم کی فیرس میں ہے بارہ ایمان کی فیرس میں ہے پنجتن کی فیرس میں نہیں ہے مسئلہ گرچہ وہ بھی اسی نور کا ٹکڑا اولونا محمد اوسطونا محمد آخرونا محمد ان کے لیے بھی ہے لیکن حسن مشتبہ تو ہر اعتبار سے ہمارے یہاں جو فیرس زباعت مقدسہ اہل محمد کے بنے گی اس میں شامل ہے اس کے باوجود نہ صرف یہ کہ تذکرہ کم ہے بلکہ ان کی حادیث بھی شاید ہمارے ممبروں سے اتنی کم پڑھی جاتی ہے کہ انگلیوں پہ گل لی جا یہاں تک ہے جو خاص امام حسن کی ولادت کی محفل پندر اور رمضان کو ہو یا شہادت کی مجلس ساتھ یا کھائی سبر کو اس مجلس میں آنے والا بھی شاید ایک ہی کوئی نئی حدیث سن کے اٹھے ورنہ وہی جتن جب سے وہ پیدا ہو جو حدیثیں سنے گا وہی تو ایک خصوصیت یہ جب کسی ایسے امام معصوم کی حدیث آتی تو میں مجمع کو ذہنی طور پر اس لیے تیار کر دیتا ہوں کہ اگر وہ یہی ایک حدیث یاد کر لے جو بہت آپ کو معلوم میں دقیق فلسفیانہ پیچیدہ علم کلام کے پہلو اپنے اندر لیے ہو خدمات تو حدیثیں نہیں پڑھتا ہوں سیدھی ساتھی تقریر ہوتی ہے تو اب یہ ایک حدیث ایک خصوصیت اور اس سے بڑی خصوصیت اس کے اندر یہ ہے کہ خاندان اہلِ بیت کی خواتین مخدراتِ اسمت و تحرق یہ سیدانیاں یہ بہت کم حدیثوں کی راویہ بنتی ہیں جن واقعات میں ان کا ایسا حصہ تھا کہ جہاں ان کے علاوہ کوئی گواہی نہ تھا جیسے کربلا کے واقعات کے کئی مرحلیں بجلز امام چہاروں کے باقی سارے واقعات تو انہی بی بیوں سے ہم کو پتا چلیں گے اس کے علاوہ عام طور پر ان مخدراتِ اسمت و تحرق کی روایتیں ہمارے پاس بہت کم آتی ہیں جبکہ مجھے یاد ہے کہ جب آخری بار میں نے حسینیہِ زہرہ کے ممبر پر خطاب کیا تھا تو میں نے ارس کیا تھا کہ خدیرِ خون کے میدان کی کتنے سارے راویوں نے واقعہ نقل کیا مگر ایک بہت ہی اہم روایت خاندانِ اسمت و تحرق کی ان بی بیوں کے حوالے سے آئے کہ سلسلہ آٹھوے امام کی بہن سے شروع ہوا اور میدانِ غدیر تک پہنچا اور ہر عورت نے یہ امام کی بہنیں ہر بہن اپنے بھائی سے روایت نقل نہیں کیے بلکہ ایک فاطمہ نے دوسری فاطمہ سے جو ان کی بھوپی تھی اور دوسری فاطمہ نے تیسری فاطمہ سے جو ان کی بھوپی تھی اور تیسری فاطمہ نے چوتھی فاطمہ سے جو ان کی بھوپی تھی ایک سلسلہ ہمارے پاس حدیث منکنت و مولا کا بھی انہی مخدراتِ عصمت کے ذریعے ہیں جس میں سارے نام فاطمہ ہیں اور ساری راویہ امامِ ماسون کی بہن بن رہی ہے مثلاً ایک کو بہت اہم حدیث لیکن اس میں راوی بہت اہم ہے حدیث مشہور شہزادی ہے کون ہے ان کا مارکت الارا خدبہِ فضل جو نیجر بلاغہ کے خدبے کی ماں کہلاتا چونکہ آج کل شہزادی کی شہادت پر دنیا کے ہر علاقے کی ہر امام بارگاہ میں مجالز کا الک سے سلسلہ ہوتا اور زیادہ تر علماء خدبہِ سیدہ کو اپنا عنوان بناتے ہیں تو تفصیلات آپ وہاں سن لیجئے گا مگر میں عرض کر رہا تھا یہ ایک جملہ اور یہ میں نے وہی بات کہی کہ ترتیب سے حد کے کچھ باتیں آئیں اس آٹھ روزہ مجالز کے لیے جسے میں غلطی سے کبھی کبھار عشرہ کہ دوں گا عشرہ تو دس کا ہوتا ہے لیکن یہ غلطی میری معاف کیجئے گا تو آٹھ روزہ مجالز میں خواتین کا رول عورتوں کی ذمہ داریاں عورت کا غریضہ وہ آنگے جل کے کسی تقریر میں آئے گا یہ باتیں ماں سے یاد اچھی لگتی ہیں مگر ترتیب میں نے کیوں بدلی یہ مجمع جو میرے صاحب نے دیکھنے ہی دیکھنے دھوگنا ہو گیا ان کو سمجھانے کے لیے کل آنے والی شہادت کی وجہ سے ذرا ترتیب بدلی ہے تو یہ دوسری حدیث سن لی گئے خواتین کے حوالے سے بہت ہی مشہور شہزادی کا خدبہ بھی ایک راوی کوئی تھوڑی جتنے لوگ دربار خلافت میں بیٹھے تھے سب نے نقل کیا مگر اہم ترین جو اس کی روایت آئی ہے وہ آئیے خود زینب خبرہ سے جو پانچ سال کی تھی ماں کے ساتھ دربار خلافت میں گئی پورا خدبہ ماں کا سن کر امت تک پہنچایا شہزادی زینب کا بازار کوفہ اور شام کا خدبہ جو آپ نے ان کے بڑھاپے میں سنا اس سے پہلے چھ سال کی عمر میں دیکھی کہ اس طرح ماں کے پورے خدبے کی پہلی راویہ بن رہی ہے بلکہ یہ جبلہ بھی میں اکثر کہتا ہوں کہ شہزادی زینب کا جو سب سے اہم لقب ہے ام المسائم نہیں ہے جو سب سے اہم لقب ہے عقیلہ بنی حاشم وہ وہ شہزادی کا لقب آیا ہی خدبہ فدق کی روایت میں قال عبداللہ ابن عباس عباس کا بیٹا عبداللہ کہتا کہ قالت عقیلت ہونا ہمارے خاندان کی عقیلہ یعنی بنی حاشم کی عقیلہ نے یہ خدبہ مجھے اس طرح سے سنایا ہے تو اب انہی میں سے تیسری روایت مگر خواتی مخدرات عصمت و طہارت گھر میں بیٹھنے والیاں حجاب سیدہ کو صحیح معنوں میں امت تک پہچانے والیاں معصومین کی بہنیں معصومین کی بیٹیاں معصومین کی ازواج ان کے حوالے سے تیسری روایت پہلی دو روایت میں رابیوں کے نام اہم تھے ورنہ روایت مشہور ہے منکنت و مولا فاظ علیان مولا اور خدبہ فدق تیسری روایت اس کے اندر حدیث بھی بہت اہم ہے لیکن اتنی مشہور نہیں ہے جیسی منکنت و مولا اور وہ یہ کہ امام حسن کی بیٹی یہ نقل کرتی ہے یہ روایت امام زادی سے آئی ہے جو کہتی ہے کہ میں اپنے بابا کے خدمت کر رہی تھی ابھی ابھی آپ دو ہفتے کے بعد سات سفر کو اس علاقے میں سات سفر کو بھی امام کی شہادت منائی جاتی ہے بھرپور دریقے سے سات سفر کو آپ یہ جملے سنیں گے کہ ایک بار نہیں دو بار نہیں پانچ بار نہیں سات مرتبہ حسنِ مشتبہ کو زہر دیا گیا کیوں دیا گیا کس لیے دیا گیا سات مرتبہ زہر دینے کی دشمن کو ضرورت کیا پیش آئی یہ تفصیلات وہی بھی ٹھیک رہیں گی لیکن یہ بات تشورہ کہ معصومین کی صیرت میں سب سے زیادہ زہر میرے اس مظلوم اور معصوم آقا حسنِ مشتبہ کو ملا دونوں بھائی بدن پہ زخم بھی جتنے حسین کے لگے ہیں اتنے اہمہ تاہرین میں کوئی معصوم رہیں گے جو اتنا زخمی ہو کے شہید ہوا اور زہر بھی دیا گیا تو اگرچہ بات میں ہر امام کو دیا گیا مگر ایسا زہر تو اب پہلے زہر اور دوسرے زہر کے دربیان کے روایت چلے اتنا اور میں نے بڑھا دیا بابا پہلے زہر کی وجہ سے کمزور ہر زہر علاج پورا ہونے سے پہلے دوسرا زہر دے دیا جاتا اور ابھی اس کا علاج پورا نہیں ہوتا تیسرا زہر کیا گزر رہی ہے آقا حسن کے جسم پر وہ آپ اپنی جگہ سوچتے رہی اور آسو بہاتے رہی ہے پہلے زہر اور دوسرے زہر کے درمیان بیٹی کہتی ہے میں باب کی خدمت کر رہی اور یہ وہ موقع ہوتے ہیں یہ بھی سمجھدار مومنین بلکہ ہر ہی مومن سمجھدار میرے انداز سے مومن سمجھ جائے گا کہ یہ بھی آگے کی مجلس کا عنوان ہونا چاہیے لیکن ایک جملہ خالی یہی وہ منزل ہے جہاں پہ ہر شخص کو اپنے گھر میں بیٹی چاہیے بیٹے ان موقعوں میں نالائقی دکھاتے ہیں بیٹوں کی گھر سے باہر کی مصروفیات اور مشغولیات ایسے ہوتے ہیں یہ بیٹیاں ہوتی ہیں جو شادی کے بعد دوسرے گھر میں پہنچ کر بھی نہ باپ کو بھولاتی ہیں نہ ماں کو بھولاتی ہیں خدمت کا سلسلہ جاری ہے باقی باتیں عورت کا رول مردوں کا رول پہلے آرہا ہے عورت کا بات میں وہاں تفصیل آئے گی آگے چل گئے بیٹی باپ کی خدمت کر رہی ہے دروازے پہ دستک ہوئی غلام نے آکے بتایا کہ مولا آپ کے بہت یہ قریبی چانے والے آپ کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں کہ کیا کروں بار بار کچھ ایسے جملے ذہن میں آتے ہیں کہ ان کو بیان کر دینے کو دل چاہتا پہلے ذہر کے بعد اب ہرے کو آسانی سے حصل کے قریب نہیں آنے دیا جا رہا پھر دوسرے ذہر کے بعد اور پہرہ سخت ہوا اور تیسرے کے بعد اور تفصیلات آپ اگلے مہینے میں دو راتوں کو سنیں گے ساتھ سفر اور اٹھائی سفر تو خلاصہ یہ ہے کہ غلام نے کہا مولا آپ کے مقلص مشہور اہم چاہنے والے آئیں یہ سوال ضروری اس کے علاوہ اس سے پہلے اس کے بعد اہمہ کی گھر کے دروازہ ہرے کے لئے کھولا دشمن جانی بھی آ جائے تو اس گھر میں اس کا استقبال ہوتا تو وہ حالات کی وجہ سے بیٹی پردے کے پیچھے چلی گئے باپ کی خدمت باپ بیمار ہے تو رہی قریب میں پردے کے بلکل پیچھے کہتی ہے کہ لوگ آ رہے ان کا نام بھی بتایا کون کون آئے لیکن خالی ایک حدیث پڑھنے جا رہا گھڑی کسویاں بتا رہی ہیں کہ تقریباً اکھارہ منٹ اسی میں گزر گئے تو بہت جلدی جلدی بات کو سمیٹھوں بیٹی کہتی کہ اب ان لوگوں میں اور امام میں بات چیز شروع ہو اور جو دردناک حالات سولو نامے پہ دستخط کے بعد پیش آئے تھے اور جو پہلی مخالفت ہم میں صحیح بات بہت سادہ سمپل قسم کے لوگوں نے کر دی اور امام کو وہ دو لقب دے دیئے ایک انہوں نے دیا تھا ایک امام نے پلٹا کے اپنے لئے استعمال کیا جو دعائے نظمہ میں پھر ہم زمانے کے امام کے لئے بھی استعمال کرتے کہ اپنے چھانے والے آتھیں ٹونٹنگ تنز تانہ دیکھیں ہم لوگوں کو بھی اس کا واسطہ بہت پڑتا کوئی مومن کے مزاج کے خلاف بات کوئی تانہ دے کے چلے گا کسی مومن کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہوئی ہے ٹونٹنگ کر کے چلے گا کوئی اثر نہیں ہوتا کیونکہ احمد کی سیرت ہے ہمارے سامنے آنے کے بعد کہتے ہیں السلام علیک یا مذل المومنین ممبر سے اس کا ترجمہ بھی پڑھوں تو کیسے پڑھوں آپ نے ہمارا سلام آپ نے سارے مومنوں کی ناک کٹواتی ان کو زلیل کر دیا اب آتی سکون کے ساتھ جو حلم الحسنیہ جو امام حسن کی سب سے بڑی خصوصیت حلم الحسنیہ کہانا موئز المومنین یہی دعا نظبہ میں بھی آپ جملہ کہتے ہیں تو آپ وہ لوگ آئے آنے کے بعد انہی حالات پر ڈسکس کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں چانے والے نے حقا کو مذل المومنین جیسا توہین عمید لقد دیا اب بیعت ہو رہی ہے یہ حالات ایسے بن گئے غیر دشمن مخالف منافق وہ یہ کہے تو سمجھ میں آتا ہے جو کل تک آپ کے لشکر میں شامل جن میں سے باز میں ساری زندگی آپ کے بابا سے مفاداری دکھائی اور یہ لحظ کہے کی جا رہے ہیں تو پھر بس یہ ایک حدیث مجھے پڑھنا تھا اب ذرا دیکھیں میرے انداز بیان کی خرابی کہ یہ ایک جملہ مجھے پڑھنا تھا میں بیس منٹ آپ کے لے گئے اور وہ یہ تھا کہ آقا حسن نے مسکرا کے کہا یہ تو پھر بھی کم ہے واقعا ہمارے چانے والوں کے لیے ایک وقتی واقعہ پیش آئے اور لوگوں میں سے باز کے جذبات ایسے مشتہل ہو گئے کہ انہوں نے ایمان کے خلاف غصے میں یہ کہہ دیا کہ آخری دمانہ واقعا مشکل ہوگا جب حالت یہ ہوگی کہ ہر شیعہ دوسرے شیعہ سے نفرت کرے گا ہر شیعہ دوسرے شیعہ سے دشمنی رکھے گا ہر شیعہ دوسرے شیعہ کو اسلام اور ایمان سے خارج سمجھے گا حالت یہ کہ ایک دوسرے کو سب و شتم کیا جائے گا گانیاں دی جائیں گی ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی ظاہر کی جائے گی ایک دوسرے کے چیڑے پہ تھوکا جائے گا ایک دوسرے پہ لانت کی جائے گی ایک دوسرے کو کافر قرار دیا جائے گا حسان مشتبہ کی پاکیزہ بیٹی اپنے کانوں سے یہ سن رہی ہے کہ میرا بابا اپنے زمانے کے مشکل ترین حالات کے بعد یہ فرما رہا ہے کہ پھر بھی یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں کیونکہ یہ شیعت کے چھوٹے سے گروہ کا مسئلہ آخری زمانے میں کوئی علاقہ کوئی خطہ کوئی شہر کوئی بستی کوئی ملک محقوض نہیں ہوگا کہ مومنین کے درمیان اپس کے اختلافات معمولی لڑائی جھگڑے تک نہیں رہیں گے گالم گلوش تک پہنچیں گے فتوے دیے جا رہے ہوں گے یہ کافر ہے بددعا کی جا رہے ہوگی اس پہ اللہ کی لعنت ہے حتی قنوط نماز کے قنوط کے اندر لوگوں کے نام لے لے کے بددعا کی جا رہی ہوگی اور وہ نام صاحبان ایمان کے ہوں گے وہ نام صاحبان علم کے ہوں گے وہ نام صاحبان اشتہات کے ہوں گے تو آقا حسن تو چودہ سو سال پہلے بتا گئے کہ کیسا معاہل بننے والا لیکن کیا ہم اس معاہل کا حصہ بننے کے لیے یہاں پہ آکے بیٹھیں کہ ہم بھی اس گروہ میں شامل ہونا چاہتے جو ذرا سا اگر کسی سے اختلاف ہو گئے اور جہاں اختلاف ہو گیا وہاں تو پھر بھی سمجھ میں آتا جہاں اختلاف جانبوچ کے پیدا کیا جاتا اور ہم یہ غور کیے بغیر کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کسی اور کے ہاتھوں میں استعمال ہو رہے ہیں بہت احتیاط سے میں آگے بڑھ رہا ہوں کل میں نے یہ عرض کیا کہ تسکیہ نفس کی سب سے زیادہ ضرور ہے دجال سے بچنے کے لیے پڑھے گی دجال کس کا نام ہے دجال اس کا نام ہے جو ہمیں استعمال کرے گا ایک ظالم آئے گا سفیانی ہمیں قتل کرے گا ایک دجال آئے گا جو ہمیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرے گا یہ بھی ہم سوچنے کو تیار نہیں ہیں ان میں سے ایک مسئلہ یہ سوال تھا اس کا جواب بہت مختصر رکھتا ہوں اگرچہ میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ ایک مختصر حدیث پڑھوں گا وہ بیس منٹ کی ہو گئی وہ آپ اس امام جماعت والا واقعہ نہ سمجھ لیجئے گا کہ سورہ بقرہ شروع کیا تو اگلی دفعہ جب سورہ فیل شروع کیا تو رسی توڑا کے نمازی بھاگے کہ گاہ اتنی بڑی تھی تو ہاتھی تو کتہ بڑا ہوگا آج ایسا نہیں ہونے والا ہے بہت مختصر بات اور وہ یہ ہے کہ مرجعیت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اس کے خلاف ہمارے یہاں ایک گروہ پیدا ہو گیا نہ سمجھنے کی ان کو یہ نہیں معلوم ہی کیا چیز ان کے ذہن میں کہیں سے یہ بدگمانی آ گئی اور کل کی بجلس میں آقا باقر وحید بیبانی کا ذکر ہوا تو لازمی بات تھی کہ یہ سوال کیا جاتا لیکن میں نے کہا کہ یہ پوری دنیا کے ہر علاقے کا مسئلہ نہیں یہ چند مخصوص علاقے کہ چند مخصوص صاحبان ایمان کا مسئلہ لیکن جن کا مسئلہ ہے ان کے علاقے میں یہ موت و زندگی کا مسئلہ بن گیا کپر و اسلام کا مسئلہ بن گیا ایک دوسرے کی مجالس اور عزا خانوں میں جانے کا سلسلہ بند ہو گیا خاندان میں طلاقیں ہوئی ہیں کچھ علاقوں میں تو اس بات کی وجہ سے تو بہت ہی مختصر مرجعیت کو نہ سمجھنے کی وجہ کسی کے ذہن میں یہ خیال آ گیا کہ شاید ہم لوگ جو تقلید کرتے ہیں تو اس مرجع کو امام کے برابر سمجھنے نغضباللہ منزل یا ہم لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ مرجع کی اتحاب یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مرجع کی رائے ہمارے اعتبار سے اتنی ہی صحیح ہوتی ہے جیسے امام کی رائے صحیح امام کی رائے تو ہوتی نہیں ہیں امام کا حکم یا علم سب غلط فہمی ہیں اور اس کے اندر تھوڑا سا مسئلہ بڑھ جاتا کچھ ان نادان دوستوں کی وجہ سے جو مراجع سے اور اس ادارے سے اتنی عقیدہ تو محبت کرتے ہیں کہ وہ واقعان کچھ ایسی تصویر پیش کرتے ہیں نہیں اب یہ تین باتیں میں نے کہہ دی یہ اتمی باتیں مراجع کو ہم کسی لمحے بھی نعوذ باللہ امام تو امام امام کے جو مثلا مشہور نائب سلمان ابو ذر جیسا بھی نہیں سمجھتے ہیں وہ ایک عالم ہے اور عالم کے اعتبار سے ہم ان کی بات مانتے ہیں ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ ہر مرجع کا ہر فتوہ صحیح خود وہ بھی نہیں کہتا ہے فتوہ دینے کے بعد لکھتا ہے واللہ عالم بالصواب صحیح اللہ جانتا ہے یہ تو ہم نے اپنے علم کے مطابق ایک جواب دیا جب ہمارا علم ہی مکمل نہیں ہے تو امکان خطا تو اس کے اندر ہے اور تیسری بات یہ کہ ہم مرجع کو اس طرح نہیں مانتے جیسے آنکھ بند کر کے امام کو مانتے امام اگر حارون مکی سے کہے کہ جلتی بھی آنکھ میں بغیر بھی اس کسی وجہ کے بیٹھے جاؤ تو اب اس انداز سے نہیں مانتے ہیں مرجع کا حکم پھر مرجعیت ہے کیا پھر مرجعیت ہے کیا دیکھیں مرجعیت صرف ان کے لیے جن کو ایک چیز کا حساس ہے کہ دین عقیدے کے ساتھ عمل کا بھی نام ہے اور اسلام اصول دین کے ساتھ قروع دین کا بھی حکم دیتا اور ہمیں اپنی عملی زندگی میں خدا رسول اور امام کا خالی نام نہیں لینا ان کے احکامات پر بھی عمل کرنا اب جن کو یہ پتا ہے کہ احکامات پر عمل کرنا تو بہت ہی چھوٹے مختصر دو جملے کہیں کہ میں آج کے موضوع پر آجوں مجھے خود احساس ہے کہ وقت گویا میرے ہاتھ سے پھسل رہا دو جملے پہلی بات یہ خدا رسول اور امام کے حکامات پر ہمیں عمل کرنا شریعت خالی شرف پر رکھنے اور تعریف کرنے کے لیے نہیں آئی ہے عمل کے لیے آئی فروع دین کا مطلبی ہے کہ وہ چیزیں جو آپ کی عملی زندگی میں نظر آنا چاہئے تو جب یہ ہے ایک نظام حلال و حرام ہے تو اب جن چیزوں میں قرآن اور حدیث سے ایک بات بالکل واسے اور کوئی اختلاف کسی ماضی کے علم کا نہیں رہا اس میں آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے کسی مرجے کی بات ماننے نماز پانچ ہے یہ تقلید کا مسئلہ نہیں مغرب کی نماز تین وقت ہے یہ تقلید کا مسئلہ نہیں روز خالی رمضان میں رکھے جائیں گے یہ تقلید کا مسئلہ نہیں حاج خالی مکہ کا ہوگا یہ تقلید کا مسئلہ نہیں تقلید کریں کریں نہ کریں نہ کریں اس میں آپ آزاد آئیے اگلا جملہ میں نے کہا نہیں ہے میں اپنی پانچ سو تقاریر کا خلاصہ پانچ منٹ میں کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہوں تقلیت کا مطلب یہ کہ جن مسائل کے اندر قرآن اور حدیث بہت واضح نہیں بہت واضح نہیں اور علماء میں بھی اس کے درمیان اختلاف پہلے سے چلا رہا ہے آج نہیں پیدا ہوا پہلے سے اب دو چیزیں آگئے اگر ہم عمل کے قائل ہی نہیں یہ ایسے لوگ بھی ملتے کہ مولانا تقلیت کی ہمیں بھی ضرورت ہم نہ وضو کریں نہ خسل کریں نہ تیمم کریں نہ نماز پڑھیں نہ روزہ رکھیں نہ خمس نکالیں نہ حج کریں نہ زیارت کریں کوئی ایسا کام کرتے ہیں نہیں جو اللہ چاہتا آپ کو حیرت ہوگی لیکن ایسے بتمیز لوگ آئے کہ ہمیں بھی تقلیت کی ضرورت میں نے کہا بظاہر آپ کو کسی تقلیت کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ آل لیڈی شیطان کی تقلیت کر رہے ہیں دو تقلیت ایک وقت میں نہیں ہوگی نا آپ تو پہلے ہی نہیں تقلیت کر رہے ہیں لیکن ویسے آپ کو ضرورت نہیں ہے تقلیت کی لیکن جس سے پتا کہ دین میں کچھ واجبات ہیں جن پہ عمل کرنا کچھ حرام ہے جن سے بچنا اور اس میں قرآن حدیث بہت واضح نہیں اور بازی کے علماء یعنی نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اگر میں یہ جملہ کہوں تو ایسا لگ رہا ہے آج کے مراجع کے پروٹیکشن کے لیے میں قابل احترام تاریخ کے علماء پہ کھچڑو جھال لاؤں کہ جی آج کے علماء نے کوئی مسئلہ پیدا نہیں کیا آل لیڈی جو مسئلہ پرانے علماء بتا چکے اختلافی اب اس میں ہم کیا کریں عمل تو کرنا ہے عمل کے لیے دو صورتیں ہمارے سامنے آگئے قرآن نے کہا سعید پر تحمم کرو سعاد کے ساتھ عربی دشنری کھولی سعید کے ایک معنی لکھیں مٹی ایک معنی لکھیں مٹی اور پتھر آیت بہت واضح بظاہر نظر آ رہی ہے ترجمہ اس سے زیادہ واضح اب کیا مطلب کیا نکلا خالی مٹی پر تحمم واجب ہے کہ پتھر پر بھی کر سکتے ہیں آیت آپ کے سامنے ہے دشنری آپ کے سامنے ہے دو نظریہ قرآن کی آیت سے بن رہا ہے اب کیا کیا جائے اور اس سے پہلے کے علماء میں دو فتح بھی آ گئے پرانے علماء آگا بیبانی علامہ مجلسی علامہ ہلی شہیدین شیخ صدوق محمد ابن یعقوب کلینی آدھوں نے کہا بٹی ہی پرتا امم ہوگا پتھر پر غلط آدھے نے کہا اجازت اب اس کے اندر یا تو ہمیں عمل کرنے ہی نہیں اگر عمل کرنا ہے تو کسی ایک کی بات لینا پڑے کس کی بات لے اپنی مرضی سے جو اپنے دل کو اچھی لگے کوئی اسلام نہیں اور یا پھر یہ کہ ان دو علماء میں سے جس کا علم زیادہ اس کی بات مانے اب کوئی اس مسئلے کو جذباتی بنانے کے لیے جملہ کہتا ہے اس پہ میری بات ختم اور وہ یہ کہ ہم امام زمانہ کی تقلید کرتے ہیں اصل میں اس کا مقصد یہ کہنا ہوتا کہ ہمارا ایک وارث ایک والی ایک سرپرز ایک محافظ امام زمانہ ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے غیر معصوم کی بات مان لے لیکن اب سوار یہ پیدا ہوتا دیکھیں یہ امام زمانہ پر بھی جتنی میں نے پر قریر کی شاید بہت کم لوگوں نے کی ہوں گی تو یہ تصور نہیں آئے گا کہ میں امام کی توہین کر رہا ہوں بھئی امام زمانہ کی تقلید اور ہمیں یہ مسئلہ پیش آ گیا کہ ہم رہتے ہیں اس علاقے میں جہاں پتھر ہے مٹی ہے ہی نہیں پاری علاقے کے لوگ اب تیمم ہمارے لئے اجازت ہے کی نہیں ہم امام زمانہ کی تقلید میں تو امام سے ہم کہاں ملے جا کر جو وہ ہمیں بتائیں کہ اس روایت اس آیت میں میں نے روایت کی بات بھی نہیں کی آیت میں تیمم مٹی پر کرنے ہی کا حکم ہے پتھر کی اجازت تقلید امام کی ہے تو ہم امام سے کہاں ملے اور اگر کسی کا یہ دعویٰ ہے کہ میں امام سے مسلسل ملتا ہوں وہ یقینن گمراہ وہ زیادہ بڑی خرابی ہے تو امام کی تقلید کا مطلب مجھے معلوم ہے یہ محبت کرنے والے لوگ ہیں ان کی مراد یہ کہ ہمارے پاس ایک امام ہے ہم اسی کی پیروی کرتے ہیں ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ضرورت تو نہیں مگر جن مسائل میں قرآن ہی کی آیت میں دو لفظ نکل رہا ہے اب بہت ہی مختصر ایک مثال دے دوں وقت گزرا جا رہا ہے چاند دیکھ کے روضہ شروع ہوتا ہے دیکھنا یہ لفظ آیا روایت اب آج جو دو فتوے ہیں مراجع دیکھنے سے مطلب اب آنکھ سے دیکھنا ہے کہ دربین کا دیکھنا بھی دیکھنا کہا جائے اب اس کی وجہ سے دو فتوے ایک مراجع کہتے ہیں دربین کا دیکھنا دیکھنا نہیں اور ایک کہتے ہیں دربین کا دیکھنا بھی دیکھنا تو کہلائے ہم نے کہا ہمارا دل یہ بات کہتا ہے دل نہیں امام نے کیا کہا اب اگر آپ امام زمانہ کی تقلید میں تو کیسے پوچھیں گے امام زمانہ سے کہ مولا میں دربین سے چاند دیکھوں تب بھی کافی ہے کہ آنکھ سے ہی دیکھنا ضروری ہے تو جملہ کہہ دینا آسان ہے کہ امام کی تقلید میں جن مسائل میں کوئی اختلاف نہیں کہ رمضان ہی میں روضہ ہوگا اس میں آپ کو تقلید کی ضرورت نہیں جہاں اختلاف آل ریڈی ہے بار بار یہ کہہ رہا ہوں آج کے مراجعہ نے نہیں پیدا کی ان کو ویراسط میں ملے ہیں پہلے سے چلے آ رہے ہیں تو اس میں اب اگر امام زمانہ کی تقلید ان سے رابطہ کیسے ہو کہ مسالہ حل رابطہ تو ہو نہیں سکتا پھر کیا کرے پھر وہ حدیث ہے کہ خود معصومی بس اپنی زندگی میں بھی آج تو ہم غیبت میں ہیں نا چھتے امام کے زمانے کا مومن تو واقعا نہیں کہہ سکتا میں کیوں تقلید کروں میرا تو امام عدینے میں جب چاہے گا چلے جاؤں اور اگر موبائل کا زمانہ جب چاہے گا اسمس کر دوں اور اگر انٹرنیٹ کا زمانہ جب چاہے گا ایمیل پہ بیٹھ کر امام کو ایمیل کر دوں ان کو ابھی امام نے کہا اپنے علاقے کے مرجے کی تقلید کروں ابو بصیرِ حسدی کو شہرِ کوفے میں اپنا نائب بنایا ابان ابنِ تغلب کو مدینہ میں نائب بنایا جا خود امام موجود ہے ہر ایک سے کہا میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے یہ میرے شاگرد میرے علوم کو حاصل کر کے تم تک پہنچا رہے ہیں تو تقلید کے حوالے سے تین بات ہیں جن مسائل میں کوئی اختلاف نہیں اس میں تقلید نہ کریں دوسری بات جن مسائل میں اختلاف ہے اور ہم کو عمل کرنا ہی کرنا تو اس کے اندر جس کا علم زیادہ ہے تقلید کا مطلب یہ اس سے پوچھتے ہیں کہ دو میں سے احادیث سے زیادہ مناسبت کون سے نظریہ کی ہے اور نمبر تین یہ کہ غیبہ چھوڑے خود امام کے زمانے میں مختلف شہروں میں امام کے نائب تھے حتیٰ جس شہر میں خود امام ہیں وہاں بھی امام نے ایک نائب رکھا تھا جو لوگوں کو ہر مسئلہ امام سے پوچھ کے نہیں آتے تھے جو امام سے علم حاصل کیا تھا اس کی روشنی میں خود لوگوں کو مسائل کا جواب دیتے تھے یہ سارے مسئلہ ہماری قوم کے رہے سہے اتحاد کو ختم کرنے کے لئے پھیلا جاتے ہیں اور یہاں سب سے بڑی سب سے بڑی جو ہمارے لئے کمی اور خامی ہوتی وہ یہ ہے کہ مقصد رسول میں دوسرا بہتر میں یو ذکی ہے اگر نفس و پاک و پاکیزہ ہو تو ان مسائل میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ابھی ہم نفس کی پاکیزگی کی اس منظر پہ نہیں پہنچے جو رسول چاہتے تھے جو آخری امام انتظار کر رہے ہیں اور جو مولا علی کی خلافت ظاہریہ میں ایک مسئلہ بنا مولا علی کی خلافت ظاہریہ اتنا زیادہ پڑھا جانے والا ان والا کہ میں تفصیل میں نہیں جارہا خالی اشارہ کر رہا ہوں مولا کی خلافت حقیقی تو ہمیشہ سے تھی غدیرِ خم کے میڈان میں اوفیشلی پروردگار نے دنیا والوں پہ واضح کر دیا مگر ظاہری حکومت 35 حجرہ میں جب علی کو ملی تو یہ دو چیزیں دہن میں رکھیے گا یہ کلائمیس انٹی کلائمیس میں کیسے چینج ہو گیا میں انٹی کہا گیا انٹی مراد نہیں تھا انٹی ہے پتہ نہیں کتنی انٹیاں بیٹھی ہوں گی تو خیر یہ جو دو چیزیں کیسے ہو گئے کلائمیس کیا تھا کہ علی کو نظرانداز کرنے والے علی کو دیکھ کے مو پھیر لینے والے علی کسی راستے سے گزرے تو راستہ بدل لینے والے کہ کہیں علی کو سلام نہ کرنا پڑ جا چلے وہ تو ہم پھر بھی کر لیں گے علی کو نہیں کریں گے سلام اگر علی نے سلام کر دیا تو جوابِ سلام نہ دینا پڑ جا جو جوابِ سلام سے بھی گھبرا رہا ہے پھر ایک وقت آیا نا 35 حجرہ کو یہی سارے مسلمان دوڑے دوڑے مدینے کی گلیوں میں بھاگے بھاگے گھوم رہے کیوں بھئی کہا علی کہا ہے ابو الحسن کہا ہے ہمیں اب تو ابو الحسن کی بحیت کرنا ہمیں کسی اور کی حکومت نہیں چاہیے اب علی کو رونڈا جا رہا جب علی غدیرِ خم کے میدان میں ایک لاکھ دیس ہزار کے مجمع میں رسولِ خدا کے سامنے تھے اس وقت تو علی کو نہیں پہچانا اور اب علی کو رونڈ رہے ہو جب علی نظر نہیں آ رہا ہے جب علی غیبت میں ہے کس علاقے میں کس مہلے میں کہاں آئے علی کے مکان پہ آئے پتا چلا علی نہیں علی کے قریبی چانے والے بھئی سلمان تم نے علی کو دیکھا اب عزر تو خیر اس سے پہلے انتقال کر چکے اممار تم نے علی کو دیکھا مخداد تو خیر اس سے پہلے انتقال کر چکے اب تلاش ہو رہی ہے علی کو کسی نے دیکھا علی کو ڈھونا جا رہا اور شاید سلمان میں انتقال کر چکے تھے دو روایتیں میں جملہ اس لئے کہہ دیتا ہوں کہ بعد میں کوئی کتاب لے کہ مجھے ڈھوننے نہ نکلے سلمان کی وفات کے بارے میں دو روایتیں مولا کی خلافہ سے ظاہری میں وفات ہوئی یا اس سے پہلے جب وہ مدائن کے گورنر کسی اور کے دور میں بن ہے غرض یہ کہ نام سے کیا مطلب علی کو دیکھا کسی کہیں سے پتا نہیں چل علی جب سامنے ہے خدیر کے میدان میں ہے تو ہاں سورج کی روچری میں اندھے بن رہے اور آپ جوائے باری کو تلاش کرتے ہیں اب علی کو دون رہے اور کہیں نہیں مل رہے آخر میں بھاگا بھاگا کوئی آدمی آیا جو مسافر تھا اور ایک مرتبہ کہہ رہا ہے کہ میں مدینہ کے باہر گیا ہوا تھا شام کی طرف شام کے علاقے سے آ رہا شام کے علاقے سے جب مدینہ آپ آتے ہیں جو لوگ مسجد و نبوی دیکھ چکے ہیں ان کو یاد دلارہ باب السلام جو مکہ میں آلہ گئے گیٹ ٹوینٹی فور ہے مدینہ میں گیٹ ون ہے گیٹ نمبر ون باب السلام باب السلام کے سامنے والا پورا محلہ شام سے آنے والا علاقہ وہاں سے وہ آ رہا اور باب السلام ہی سے مسجد میں آیا کہا میں نے علی کو دیکھا ہے میں نے علی کو دیکھ لیا میں نے ابو لسل کی زیارت کر لی پورا مدینہ اتنا بے شہن ہے کہ جو خبر لے کے آیا وہ بڑا ایکسائٹیڈ لوگ گھبرا کے اپنی جگہ سے گھڑے ہوئے کہاں میں علی کہاں دیکھا کہاں کہ وہ جو کوئی یہودی کا باق جو تھا پہلے اب تو مولا نے خرید لیا جس میں بہت پہلے علی کام بھی کرتے تھے وہاں بھی علی بیٹھے ہوئے باب السلام سے سارا مجمع جتنے لوگ تھے وہ ایک مرتبہ دھوڑ کے نکلے ہر ایک کو بتا بھی نہیں رہے نئی خبر ملتی ہے آپ بھی جاتا ہے پہلے دیکھ کے آؤ پھر جا کے لوگوں کو بتاؤں کسی اور کو بتا بھی نہ چلنے پا یہ لوگ دھوڑے دھوڑے جا رہے ہیں اب باب السلام کے باہر آپ جائیے حج کیا ہے آپ نے عمرہ کیا ہے آپ نے جس نے نہیں کیا تو خدا ہر مومن اور مومنہ کو حج بیت اللہ مدینہ کی زیارات چہردہ معصوبین کی سیاری زیارتیں خاص طور پر کربلا کی زیارت کا شرف جلدہ جلدہ تا کریں باب السلام سے آپ نکلیں گے پہلے آپ کو وہ میدان ملے گا جو میری شہادت کی رات کل ہے چوتھے امام کے اس کے بعد کی مجلس کا انوان بنے گا جہاں کھیل تماشے ہوتے تھے جہاں مدینہ والے اپنے دور کی کرکٹ کھیلتے تھے اس میدان کو کراس کریں گے مسجد علی مسجد غمامہ ملے گی مسجد علی اصل میں وہ باغ ہے جو یہودی کا بہت پہلے تھا پھر مولا نے اسے خریدا اور اب وہاں اکثر جاتے ہیں یہ شام سے آنے والا راستہ بھئی اسی کے بالکل پیچھے تو وہ جگہ ہے کہ جہاں سیدانیوں کا قابلہ آٹھ ربیل اول کو جو مسائب پڑے جاتے ہیں شام سے آکے روکا تھا وہی تو وہ جگہ ہے جس کو دیکھ کے ان میں کلسوم نے کہا تھا مدینہ تو جد دینا لا تقبلینا یہ زیارتیں مسجد علی کے پیچھے ہیں تو مسجد علی واقعاں دیکھا مولا بیٹھے اور بہت ہی پرانے پھٹے ہوئے اپنے جوتے کی مرمت کر رہے ہیں یا آپ بڑے اچھے اچھے مکانات بڑے اچھے اچھے کپڑے آپ کی عورتیں روزانہ نیا لباس پہننے والیاں بہترین جوتے آج تو بیس ہزار تیس ہزار چالیس ہزار کی جوتے کی کوئی امیت ہی نہ رہے مولا کرتہ پہن کے کوفے کے بازار سے گزر رہے ہیں اتنا پورانہ کرتہ نعوذ باللہ مہنہ نہیں پورانہ کہ قریب سے ایک آدمی گدرا اس کا ہاتھ ٹکرا گیا کرتہ پھٹ گیا اتنا بہت سیدھا ہو چکا ہے کہ رگڑ کھا کے کرتہ پھٹ گیا سامنے ہی تو درزی کی دکان ہے گئے جا کے کرتہ دیا کہ اس کو یہاں سے سی دے اس نے کرتہ اٹھایا سی تو دیا مگر یہاں سے پکڑا تھا اس کی وجہ سے دوسری جگہ سے کرتہ پھٹ گیا اور یہ بغیر پکڑے ہوئے کرتے کو کیسے سیئے تیسری مرتبہ چوتری مرتبہ جب یہ جہاں جہاں سیتا جاتا برابر سے پھٹتا جاتا اس نے ایک بار آجز آ کر کہا یا میر المومنی اب اس کرتے کو جواب دے دیں یہ پہننے کے قابل نہیں آئے تو مولا شکر کے سجدے میں گرے مولا کس چیز کا شکر ہے کہا کہ کرتے نے علی کو جواب دیا ہے علی ابھی بھی کرتے کو جواب دینے کو تیار نہیں آج بھی جا کے مسجد کوفہ کے پیچھے میرے مولا کا چھوٹا سا گھر دیکھیں جہاں اٹھائیس اولادوں کے ساتھ اور سولہ بیویوں کے ساتھ علی قیام کرتے تھے آپ کی بیوی تو قدم نہ رکھے اتنے چھوٹے سے گھر میں اگر آپ انتظام کریں مولا کے جس گھر کو عقیدت کے ساتھ آپ کی عورتیں چومتی اور چومتی اور آنکھوں سے لگاتی بڑی عقیدت سے جا کے کھڑی ہوتی ہے ایک دن بھی وہاں نہ رہے مولا کا جوتہ اس سے بھی پرانی حالت اور اس پھٹے میں جوتے کی علی مرمت کر رہے ہیں دیکھا مجمع آئے بورا مدینہ نہیں آدھا مدینہ بھی نہیں ٹین پرسنٹ بھی نہیں جن کو خبر ملی وہ آئے مولا نے کہا کہ بھئی کیوں آئی اس وقت میرے پاک یا امیر المومن یا اب الحسن ہم آپ کو اپنا خلیبہ بنانے آئیں حکمران بنانے آئیں علی مسکر آئے کہ جو خلافت و حکومت تم دے رہے میری نگاہ میں وہ اس پھٹے ہوئے جوتے سے بھی زیادہ حقیر ہے ایک سڑے ہوئے کتے کی مرے میں کتے کی قیمت ہوتی ہے جو عوام حکومت و خلافت دے وہ اس سے بھی زیادہ حقیر ہوتی ہے کہا نہیں مولا اگر آپ نے ہماری بات نہ مانی قیامت میں ملنہ سے شکایت کریں خداوندہ ہم نے غلطی کی غدیر خم کو بھلا کر مگر اپنی غلطی مان رہے ہیں پھر بھی علیہ ہماری بات نہیں سنتے اس کو اسلام میں کہتے ہیں اتماع میں حجد ہمیں پتا ہے کہ یہ آدمی اتنا شریر ہے دوبارہ یہی غلطی کرے گا مگر ایک بار کمسکم اس کو تو دکھا دو کہا ٹھیک ٹھیک میں تیار مہلا ہاتھ پھیلائیم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں کہا یہ خلافت چاہے دنیاوی کیوں نہ ہو شہر کے باہر کسی کوٹری میں کسی بیرانے میں کسی چھوٹی جگہ تیہ نہیں ہوتی ہے خلافت کا مسئلہ بڑے مجمع میں تیہ ہوتا ہے یا غدیرِ خم کا میدان ہو یا بھری بھی مسجدِ نبوی ہو اور یہ یہ کہیں کہ میرے مولا نے حصول میں نے بتایا کہ غدیر جیسا مجمع نہ لاسکتے ہو تب بھی مسجد پوری بھری ہونا چاہیے پورے مدینے کے لوگوں کو دعوت دوگلی صبح بہت مشہوری معاقیات ہے لیکن میں یہ یزکیہم کو ایک آدھ ایک الگ انداز سے سمجھا رہو کل دوسرے انداز آپ دیکھیں یہ وہ لوگیں جو علی کی حکومت پر اس طرح سے تیار و راضی ہیں جس طرح ہم اور آپ امام کے لئے تڑپ رہے اگرچہ ہم دونوں میں فرق وہ دنیاوی اعتبار سے علی کی حکومت چاہتے ہیں وہ علی کو اصول دین میں شامل نہیں سمجھتے ہیں ہمارا امام زمانہ تو اصول دین میں شامل ہے مگر انتظار دیکھیں لے کر آئے اگلی صبح علی مسجد میں پہنچے سارا مجمع خوشی سے آئے علی نے پہلی شرط لگائی زبردستی کسی کو نہیں لائے جائے گا خود مولا کے گلے میں رسی باندھی جا چکی تھی اس مسئلے کو کہا کہ لیکن زبردستی کسی پہ نہیں ہوگی مجمع آگے بڑی مسجد حج میں اور رمضان کی آخری تاریخوں مسجد و نبوی میں جنت کے ٹکڑے میں کتنا رش ہوتا کہ نماز تو در کنار خالی کھلا رہنا مشکل ہوتا اتنے دھکے لگتے ہیں اس سنداز کے مسجد بھری ہے مولا داخل وہ لوگوں نے راستہ دیا مولا ممبر میں پہنچے دیکھیں یہاں پہ فرق ہو گیا جو امام کو اصول دین میں سمجھتے ہیں وہ خوشی سے استقبال بھی کریں گے اور اس واقعے پر حیرت بھی نہیں کریں گے جو امام کو اپنے دنیاوی فائدے کے لیے مانگ رہے ہیں اور اصول دین میں شامل نہیں سمجھتے ان کا یہ انداغ دیکھیں علی داخل ہو مسجد کے ممبر پہ تین سیڑھی آ رسول اللہ عرشہ ممبر پہ سب سے اوپر بیٹھتے تھے باقی آنے والے احترام رسالت میں ایک سیڑھی نہیں جائے بیٹھتے تھے علی نے ممبر پہ قدم رکھا یہ کیا رکے ہی نہیں اور اوپا اور اوپا اور اوپا مجمع پورا حیرت سے دیکھ رہا علی رک نہیں رہا ہے علی جا کے عرشہ ممبر پہ بیٹھ گئے جہاں رسول خدا بیٹھتے تھے علی کی حکومت تسلیم کر رہے ہیں آئیے لو علی اصول دین میں نہیں ہے ان کی نگاہ میں جو نہ کہ مجمع بیچائن ہوا ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے اشارے ہونے لگے میرے مولا جانتے ہیں کیا وجہ ایک مرکبہ جھک کے پوچھا کیا بھی تو بیعت ہوئی بھی نہیں تم کو کس بات پر اعتراض لوگوں نے ہاں جوڑے کہا یاب الاسن ہمیں اعتراض سے بھی اس بات پر ہے کہ آپ وہاں جا کے بیٹھ گئے جو رسول کے بیٹھنے کی جگہ ہے بعد میں بھی تو آئے وہ ذرا سا اعترام رسالت میں ایک سڑھی نیچے اترے آپ رسول کی جگہ میں بیٹھیں اب میرے مولا کو جلال آ گیا اتنا یہ مسلمان جاہل و بے خبر ہے اس مجمع میں عادی سے زیادہ لوگ تھے اس واقعے کے جوا مولا نے یہ نہیں کجھ علی کے سامنے مجمع علی نے مسکرہ کے کہا جلال میں کب میں یہاں ممبر پہ آگے بیٹھ گیا تو میں اعتراض ہے کہ یہاں رسول بیٹھتے تھے ماہاں زہیل آواز لکڑی کے ٹکڑوں کے کیا حقیقت ہے میرے پہر تو دو شہر رسالت میں پہنچ چکے ہیں لکڑی کے اوپر علی کے پہر پہنچے تو اعتراض ہو گیا کہ یہ تو وہ لکڑی ہے جس پہ رسول خود بیٹھ چکے ہیں آرے علی تو وہ ہے جس کے قدم دو شہر رسالت پہ آ چکے اور اس طرح سے آ گئے کہ گویا دو شہر رسالت علی کی میراث و جاگیر بن گئے کیونکہ میراث اسے کہتے جو باپ کے بعد بیٹھوں کو ملتی ہے علی کے قدمی دو شہر رسول پہ نہیں بیٹھے حسین جب مسجد میں نظر آتے ہیں رسول کے قندے پہ نظر آتے ہیں حسین جب مسجد میں نظر آتے ہیں رسول کے قندے پہ نظر آتے ہیں اور ایک کوئی مرد مومین اس مجمع سے نعرہ سلوات بھی لگا دے اب میرا مولا یہ اتنا بھرا ہوا مسجد نبوی کا پہتیس اجری کا مجمع علی نے اپنے فضائل بھی بتا دی اچھا ہوا ان لوگوں نے اعتراض کیا وانہ ان کو پتا بھی نہ چلتا ان میں حدیل لوگ بھات میں پیدا ہوئے حدیل لوگوں کو اتنا برین بوش کیا گئے علی نے اپنے فضائل بھی بتا دی پہلا جملہ جو علی نے خدبے میں دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ ساری تعریفیں اس اللہ کی جس نے حق کو آج اپنی پہلی منزل پہ پہنچایا ہے پھر علی نے بیعت کیا سوال کیا خیر سوال نہیں کیا کہا تم بتاؤ سارا مجمع راضی علی کی بیعت پر پہتیس اجری میں راضی ہیں اکتالیس اجری میں علی کو شہید کیا جارہا اور مسلمان علی کی اس شہدت پہ بھی راضی ہیں چھ سال کے اندر کیا انٹی کلائمیکس ہو گئے کلائمیکس مجمع اتنے جوش سے علی کو ڈھونڈ رہا تھا تلاش کر رہا تھا ہر جگہ گیا ایک آدمی خبر لائیا تو لوگ بیچینوں کے مسجد سے نکلے بھری مسجد پوری رسول کی زندگی میں سے لے کر میرے مولا کی خلافت کی بیعت اٹھارا ذلہ جتک یہ مسجد کبھی اتنی نہیں بھری جتنی آج بھری اور اتنا جوشیلہ بیچین دوننے والا انتظار کرنے والا مجمع یہ علی کے خلاف کیوں ہو گیا اب انہیں علی نہیں جائیں آہستہ آہستہ لوگ ٹوٹ ٹوٹ کے علی کے پاس سے جانے لگے جن جن لوگوں نے علی کے ہاتھ پہ بیعت کی انہوں نے ہی جنگے جمل میں حصہ لیا لوگ علی کو چھوڑنے لگے بعض لوگ تو دور دور کے وہاں تک گئے اچھا بعض لوگ ذرا سے خوشیار تھے بیلنس رکھتے تھے نماز یہاں پڑھتے تھے کھانا وہاں کھاتے تھے اور جملہ کہتے تھے نماز کا مزہ تو علی کے پیچھے آتا اور کھانے کا مزہ تو فلا کے دستر خان پہ آتا لیکن آہستہ آہستہ مجمع علی کے خلاف وہ کیوں وہ تو آپ علماء سے سنتے ہیں پوری پوری تقریریں کہ جب یہ لوگ جب علی آگے تب علی ہر آدمی کو اول وقت پہ نماز پڑھواتے ہیں ارے ہمارا یہ عقیدہ اس کو ذرا سا تاریخ میں بھی تو لے کے آئیے امام کا قول بھی حجت امام کا عمل بھی حجت امام کی تائید اگر امام خاموج بیٹھے میں تائید کر رہے کسی بات کی وہ بھی حجت مرجے کا عمل حجت نہیں ہے مرجے کی تائید حجت نہیں ہے مرجے کا حال فتوہ حجت وہ بھی ہر قول نہیں ہے امام کا ہر قول حجت چاہے وہ جاگ رہا ہو چاہے وہ سو رہا ہو چاہے وہ صحت کی عالم میں ہو چاہے وہ بیماری کی عالم میں ہو نبی اور امام کے دماغ پر صحت و بیماری سے فرق ہوئی نہیں بہتا ہو یہ ہم مرجع کے بارے میں نہیں کہتے ہیں دیکھیں وہ جو لوگوں کوئی خلط فہمی ہے میں مسئلہ شرعی بنا کر نہیں صرف یہ بتانے کے لئے کہ کتنے پاکیزہ نفوس ہیں جو امام کی اطاعت کی وجہ سے پاکیزہ ہوئے ہمارے کئی مراجعہ ایسے ہیں جن کا فتوہ یہ ہے کہ جس کی تقلیف کی جائے اسے صاحب اقل ہر وقت ہونا چاہیے ہر وقت ہر وقت کو سمجھئے کوئی ایسی بیماری تھی کہ ان کا آپریشن ضروری ہوا اور آپریشن بھی ایسا خطرنا کہ بدن کو چیر پال کرنا تو عام آدمی کے لئے تو ٹھیک ہے انہوں نے اسے بے ہوشی سنگائی وہ بے ہوش ہو گئے اور آپریشن کیا مرجع نے ایسے واقعات ہے اور ابھی آج کے زمانے میں بھی انکار کر دیا ڈاکٹر نے کہا کہ اس کے بغیر آپریشن ہو نہیں سکے کہا اتنی تقلیف اتنا درد کہا کوئی بات نہیں سب برداشت کروں گا بے ہوشی نہیں لوں گا اسی حالت میں تقلیف کرو اس لیے کہ اگر بے ہوشی لے نہیں میں نے تو اتنی دیر کے لیے عقل کی کیفیہ سے نکل گیا جو جو میری تقلیف کر رہا جو جو اپنے عمال کو میرے فتوے کی وجہ سے انجام دے رہا کہیں اس کی عمال خالط نہ ہو جائے کہیں خالط نہ ہو جائے ایک امکان ایک امکان کی وجہ سے اپنے آپ کو اس زحمت میں ڈالا لیکن میں نے ارس کیا کہ خالی اس کا فتوہ ہو جاتا اس کا عمل نہیں اب ہمارے لیے یہ واجب نہیں ہے لیکن امام قول فیل تائید قول بھی چاہے امام حکم خدا کہے کے کہیں یا ہم طریقے سے کہیں چاہے صحت میں کہیں چاہے بیماری میں کہیں چونانکہ اب یہ واقع ہے کہ چھوٹا سا جملہ یہ باتیں میں اکثر پڑھتا ہوں دو سال کی غیبت کی وجہ سے ذرا سا سلسلہ بنانے میں تقرار ہو گئی اب علی انیس رمضان اکتاری سے جی مسجدِ کوفہ میں گئے جو جا چکے ہیں ان کو مسجدِ کوفہ ذہن میں پوری آ گئی ہو جو نہیں گئے تو انشاءاللہ آج کی دعا کی برکت سے بہت جلد پہنچیں گے مسجد میں علی کہا ابھی فجر کا وقت نہیں آیا کچھ جاگ رہے کچھ سو رہے علی نے سب کو اٹھانا شروع کیا اپنے ملجم کو بھی تو اٹھایا اور میں ہوتا تو ہاتھ جوڑ کے کہہ گا مولا اس کو نہ اٹھائی یہ ملوح سوتا رہے آپ نماز پڑھائیے گھر چلے جائیے آپ کی شہادت صرف زینب یتیم نہیں ہے پوری امت یتیم ہونے والی ہے لیکن مولا نے ابن ملجم کو اٹھایا اٹھ اٹھ وقت نماز آ گیا علی کا عمل بھی حجت ہے علی کا عمل یہ بتا رہا علی اپنے قاتل کو بھی نماز قضا کرتے نہیں دیکھ سکتا چانے والے کلمہ پڑھنے والے محبت کرنے والے علی سے عقیدت رکھنے والیاں ان کی قضا نمازی علی کیسے برداش کرے اب تاریخ بتاتی کہ علی کا نماز پہ پابندی زور دینا علی کا عجاب کروانا علی کا بزنسمن کو حرام چیزوں سے روکنا علی کا نوجوانوں کو فضول قسم کی انٹرٹینگمنٹ میں مجھول ہونا میں دیکھئے واقعات نہیں پڑھنا کیونکہ مجھے معلوم ہے آپ نے بہت سنا ہے میں نے بھی بہت پڑھا میں تو کچھ نہیں بڑے بڑے علماء پڑھتے ہیں ممبر پہ نتیجہ کیا نکلا کلائمکس کیا تھا کہ علی غیبت میں آئے علی مدینے سے باہر آئے علی ایک جگہ پہ گوشہ نشینی اختیار کیے ہوئے امت دور دور کے علی کو نون رہی ہے یہ جوش انٹی کلائمکس کیا کہ اب لوگ پہلے تو علی سے ٹوٹ ٹوٹ کے جا رہے ہیں ہر آدمی کے لیے جانا ممکن نہیں دوسرے ملک میں اب علی کی شہادت کی تیاریاں ہو رہے ہیں اب علی کے خلال سازشیں کی جا رہی ہیں پانچ اس سال میں اتنی بڑی تبدیلی کی ہوگئے صرف اس لیے ہوگئے کہ یہ علی کو بلانے والے وہ تھے جو محبت میں بلا رہے تھے تسکیہ نفس کے ساتھ نہیں بلا رہے تھے ابھی اپنے آپ کو پاک نہیں کیا تھا ابھی اپنے آپ کو معصوم کی فوج کے لیے تیار نہیں کیا تھا تو ہم نے آنکھوں سے دیکھا کہ جب بغیر تسکیہ نفس کے امام کو بلایا جاتا ہے تو محبت سے بلانے والا بھی بعد میں مخالف ہو جاتا ہے اور صرف ایک جملہ نائجل بلاغہ کا خطبہ پندرہ میں نے حوالہ دیا اچھا خطبے کے نمبر میں اختلاف ہے بعض کتابوں میں پندرہ نمبر کا خطبہ سولہ ہو سکتا ہے کہیں اٹھارہ ہو سکتا ہے کہیں بارہ ہو سکتا ہے مولا کا وہ خطبہ جس میں مولا سے صرف یہ کہا گیا کہ یامیر المومنی ابھی آپ کو نئی نئی حکومت ملی اقتدار مستقم نہیں ہوا سارے آج کل کی الفات پہلے استعمال ہو چکے ہیں مولا ہاتھ کو ذرا سا ہلکا رکھی بلکہ میں لاہور سے آ رہا ہوں وہ لوگ کہتے ہیں ہاتھ کو ہولا رکھو ذرا سا اتنا جلدی اور اتنی سختی کی ضرورت نہیں ہے میں تو علی کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام کے برابر بھی نہیں لوگ کہتے ہیں مولانا لوگ اتنی دور سے آپ کو سننے کے لیے آتے ہیں ذرا ہاتھ ہلکا رکھا کر پہلی مجلس آپ ایسی پڑھتے ہیں کہ پلٹ کے کبھی وہ آئے بھی نہیں آپ کی مجلس کے اندر اور مجھے اپنان ہوتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں معصوم امام سے کہا گیا مولا یہ کیا کہ جن لوگوں نے آپ کو دعوت دے کے حکومت کی جانب مجبور کیا تھا آپ نے انہی کی جائدہ چھل لی یہ تمہیں غلط طریقے سے ماضی میں دی گئی مجھے کل میں نے جملہ کہا تھا کہ جو غلط پیسے ملے تھے لوگوں کو شادیہ کی تھی عورتوں کو مہر میں دے دی مہر عورت کا اتنا بڑا حق ہے کہ اس کی اوپر خمص بھی واجب نہیں ایک عورت کا مہر اگر دس سال بھی پڑا رہے تو خمصو نہیں دینا مولا نے کہا میں یہ مہر بھی واپس لے کے آوں گا وہ شاہر دوسرے مال سے دے لیکن یہ پیسہ میں برداشت نہیں کروں ایک آدمی نے جا کر جو ماضی میں بیت المال سے اس کو زیادہ مل گیا تھا اس سے جا کے بازار سے خریدے لے کنیزیں خرید کے لائے تھا مولا نے کہا میں دکاندار کے پاس جا کے جو اس میں پیسے لی ہے اس نے اپنی چیز بیچی پیمنٹ اس آدمی نے کیا جو سختی کی جائے اس پر کی جائے کہا نہیں بیت المال کیا پیسہ وہاں پہنچ گیا میں اس کو لے کر رہوں گا اب یہ دکاندار اس سے نمٹے وہ باز کی چیز ہے جو خرچہ ہو چکا کل تو اتیسی بات تھی بی بی تمہاری بی بی نہیں ہے بہن گھر تمہارا گھر نہیں ہے واپس کرو اسی سے جو آدمی متاثر یا تو امام دکاندار کے پاس جا رہے ہیں یا تو امام اس عورت سے کہہ رہے ہیں اتنا مہر واپس کرو مہر کیوں واپس کرو میں نے شادی کی حلال طریقے سے یہ رشتہ قائم ہوا میرے شوہر نے مجھے مہر دیا اس سے جا کے بات کرے اس سے تو بات ہوگی حرام مال تمہارے پاس آیا ہے چاہے تمہارا قصور نہ ہو واپس کرنا ہے کتنے لوگ خوش ہوں گے کتنے لوگ راضی ہوں گے کتنے لوگ مطمئن ہوں گے چانے والے کی بات چھوڑیے اسے تو امام اگر آگ کے تندور میں بٹھا دے تو جا کے خوشی سے بیٹھ جائے گا لیکن عام ماحول ابھی نفس پاک نہیں ہوا بلکہ بلکہ بس یہ آخری جملے ہیں میرے کیوں کہ وقت ہو گیا مسائب شروع کرنے کا اور اشادت کل تو شہادت کی رات جو ساری زندگی اپنے گھر آنے پہ رویا کل ہم سب کو ہی اس پہ نہیں رونا ہے اس کے اس سارے گھر کو اس پہ رونا ہے آج سجاد حسین پہ رو رہے ہیں کل حسین سجاد کا ماتم کرے اور تابود بھی شاید برامد ہوگا شاید یہ یقینن ہوگا تو کل یہ آخری جملے سے ایک رفت بڑھے گا پھر ہمارا موضوع آخری مجلس ہے کہ ایک ست موضوع ہو جائے گا تسکیہ نہ ہو تو ایک بات تو آپ نے یہ سنا سنی کہ بڑی عقیدت سے امام کو لانے والے بھی امام کے خلاف ہوتے ہیں اب ایک اگلے مرحلے پہ آئی ہے اگر تسکیہ نہ ہو تو ایسے لوگ امام کے لشکر کی تباہی کے سبب بن جاتے ہیں بھئی امام اپنی حکومت چلانے کے لیے پبلک کے محتاج نہیں لیکن ان لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ جن کا تسکیہ نہ ہو یہ لشکریں امام کو تباہ کر دیتے ہیں میں یہ آج کی مجلس میں یہ جملہ نہیں کہہ رہا ہوں امام آئیں گے تو یہ ہوگا میں کہہ رہا ہوں تاریخ میں دیکھ لیجئے یہ ہو چکا ہے نعوذ باللہ میں امام زمانہ کی توہین نہیں کر رہا ہم اور آپ بے وقوف ہیں ہمارے پاس عقل مکمل نہیں ہے ہم بھی ایک پرانا تجربہ ہو جائے تو اردو میں کہتے ہیں دودھ کا جلا چھاچ بھی بھوک بھوک کے بھی تا سام کا کھاٹا رسی سے بھی ڈرنے لگتا ہے تو یہ تو عقلِ کل ہیں یہ امامِ معصوم ہیں ان کے سامنے ماضی اور مستقبل برابر ہیں اگر کوئی یہاں کے اتنی سی بات کہہ دے کہ مولا مجھے آپ سے بڑی محبت اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ میرے عقا کی لوگوں کے سامنے توہین نہ ہو جائے بھئی یہ کیوں کہا کہا مولا میں دیکھتا ہوں لوگ آپ سے سوال کرتے آپ سوچتے بھی نہیں ہیں ٹھہرتے بھی نہیں ہیں سوال ابھی پورا بھی نہیں وہاں آپ نے جواب دے دیا ذرا غور کر لیا کرے سوچ لیا کرے پھر جواب دے تو علی کو کہنا پڑا تیرے ہاتھ میں کتنی انگلیاں کہا کہ پانچ انگلیاں کہا تو ٹھہرا بھی نہیں غور بھی نہیں کیا سوچا بھی نہیں کہی غلطی نہ ہو جائے کہا مولا یہ تو ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے ہیں کہا تیرے ہاتھ کی انگلیاں تیرے سامنے ہیں اور پوری کائنا ہر وقت نہیں کئی کھان نگاہوں کے سامنے ہیں تو وہ علی وہ علی ہم اور آپ بے وقوب لوگ دوسرے جلیں گے تو چھانچ کو بھی پھوک پھوک کے پیائیں تو یہ دو واقعات تاریخ کے واقعات بہت ہیں جملہ کیا ہے زمانے کا امام کیا ماضی نہیں دیکھ رہا کہ میرے دادا علی کی حکومت جن لوگوں نے آہا کے درخواست کی تھی پہر پکڑ پکڑ کی علی سے التجا کی تھی قیامت کے دن اللہ کے سامنے شکوہ کیا تھا تسکیہ نہ تھا وہی علی کے خلاف ہو گئے اور خلاف ہونا الگ چیز ہے اگلے مرحلے پر لشکر امام تباہ ہو جاتا وہ چھوٹی سی بات میدانِ عہد کائنات کی عظیم ترین شخصیت کے موجود رسول اللہ سید المعصومین رسولِ خدا سیدے کائنات ہیں رسولِ خدا سردار ہیں اپنے سارے گھر آنے کے وہ بھی ہیں جن کا موجزہ یہ چلتے ہیں تو برکتیں راستے میں قدم قدم پہ آتی ہیں سوخہ درخ سرسلت ہو جاتا ہے پھلدہ درخ جھکتے ہیں سورج کے اوپر بادل کا سائے آ جاتا ہے وہ رسولِ خدا صاحبِ برکت و عجاب جن کے قدموں سے موجزے لپتے ہیں وہ میدانِ عہد میں اور حلالِ مشکلات مشکل کشائے کائنات پاپے ہیں خیبر وہ علی بھی اسی میدانِ عہد میں یہ دونوں موجود ہیں یہ دو جہاں آ جائیں وہاں پہ برکت ہی برکت ہوگی لیکن نفس کا تسکیہ نہیں جن پچاس تیر اندازوں کو بٹھا گئے سہی تالیس صرف مالِ دنیا کے لالت میں جگہ جھوڑ گئے اسی کو تو کہتے ہیں تسکیہ نہیں ابھی نفس اتنا پاک نہیں ہے کہ درہم و دینار انہیں ساپ اور بچھو لگے ہیں چنانکہ درہم و دینار کے جھکر میں گئے میدانِ عہد میں مسلمانوں سے کتنی شکست ہو رسول ہیں سردارِ لشکر علی ہیں سپیس آلارِ لشکر جو لشکر کی قیادت رسول کر رہے ہیں جس لشکر کا حلم علی نے اٹھایا ہو وہ لشکر بھی شکست کھا جاتا اگر نفس کا تسکیہ نہ ہو آپ کو معلوم ہے امامِ زمانہ کو نہیں معلوم ہے جب تک کہ نفس پاک نہیں کریں گے امام کیسے ایسے لشکر کو بنائیں گے جو پیسے کی لالت میں امام کو جھوڑ کے چلا جائے وہ تو کہیے یہ جو لفظ میں نے کہا ہے یہ جو لفظ میں نے کہا ہے یہ غلط کہا ہے مگر کیا کرے اردو میں یہی مشہور ہے عہد میں شکست ہوئی شکست نہیں ہوئی شکست ہوتے ہوتے آخر میں علی کی تلوار نے اس کو بچا لیا مگر نو تلوار کوٹی علی کے ہاتھ میں جب ظلفقار آئی تب جا کے میدانِ عورت کی شکست بچی ہے لیکن شکست سے بچانے والا تو علی شکست میں ڈالنے والے کون لوگ وہ لوگ کے جو نفس پاک کیے بغیر رسالت کے لشکر میں آگئے ہیں جو نفس پاک کیے بغیر امامت کی علم کی تدھے آگئے ہیں نفس پاک نہ ہو تو امامِ زمانہ نہ ایسی آواز پر توجہ دیتے ہیں نہ ایسی علاجل کی بنیاد پر آتے ہیں البتہ جیت گئے تھے کافر پہلی بار اور آخری بار پھر بھی علی کی تلوار نے آخر میں آخر میں اس حارتی بھی جنگ کو فتح میں بدل دیا مسلمان کتنے خوش ہوئے ہوں گے مگر یہ تو ذرا سوچئے کہ مسلمان کتنے خوش ہوئے ہوں گے اوہد کے میدان میں علی کے اس کارنامے سے سب سے زیادہ دکی سے ہوا ہوگا اسی کو نہ کہ جو جنگ جیت گیا تھا کافروں کا سردار ہم کامیاب ہو گئے تھے آج رسالت کا بھی خاتمہ تھا آج اسلام کا بھی خاتمہ تھا علی نے آکے اسلام اور رسول دنوں کو بچا لی انہوں نے کہا ہم سب کو معاف کریں گے علی کو معاف نہیں کریں گے ہماری جیتی میں جنگ کو علی نے ہماری شکست میں بدلا اب اور تو کچھ نہیں کر سکتے جب موقع ملے گا علی سے انتقام لیں گے اگر علی نہ ملا تو علی کا بیٹا تو ملے گا خالی یہ جملہ کافی نہیں ہے اگر علی ہمارے ہاتھ میں نہ آیا تو علی کی بیٹیاں تو کبھی کوئی کہے دے مولانا آپ بھی کیا بات کرتے ہیں فتح مکہ کے بعد سب کے دل بدل گئے تھے ہی سب مخلص تھے اگر مخلص تھے تو دربار شام میں جملہ ہم نہ سنتے ہیں کہا ہے میرے بدر و عہد کے بزرگ آج میں نے ان کا انتقام لیا یہ بلکل وہی جملہ کہا نا دشمن نے جہاں تک میں نے مجلس کو فضائل میں پہنچایا آج میں نے بدر و عہد کا انتقام لیا عہد میں نہ حسین تھے نہ زینب تھی پھر کس بات کا انتقام تاکہ نہیں یہ حسین کے بابا سے جو ہمیں کینا اور نفرت تھے اور وجہ غزیرِ خم کا اعلان نہیں بتائی وجہ دعوتِ ذلحشیرہ نہیں بتائی وجہ بدائی عہد عہد میں ہماری جیتی بھی جنگ کو علی نے شکت میں تبدیل کیا اب علی سے انتقام لیا اور ایسا بھرپور انتقام اور یزید کے خیال میں یزید کے خیال میں اس انتقام میں کمی رہ گئی ہے وہ حیرت ززا ہو گیا یزید حیران ہوا تخب خلافت میں بیٹھا داڑی کو شیف کر کے آیا شراب کجام ہاتھ میں ہے دوسرے ہاتھ میں وہ چھڑی ہے جس سے آقا کے دندان مبارک سے گستاخی کر رہا اور ایک مرتبہ کہتا ہے کہاں ہیں میرے بدر و عہد کے بزرگ آج میں نے ان کا انتقام لیا کہ اقدم اقدم اس کے نگاہ پڑی سہیداریوں کے لشکر میں ایک جوان نظر آ گیا یہ کیسے بچ گئے علی کے تو سارے گھرانے کو ختم کرنا ہے نسل علی آگے نہ بڑھنے پا ہے یہ ایک مرد کیسے بچا پوچھا تو کون ہے انہ علی ابن الہسین میں حسین کا بیٹا علی ہوں کہا علی ابن الہسین تو کربلا میں اللہ نے اس کو موت دے دی کہا وہ میرا بھائی علی اکبر تھا جسے تیرے لشکر میں شہید کیا اکبال کہتا ہے اچھا دیکھا تمہارا بابا ہمارے مقابلے میں آیا تھا اللہ نے کیسے شکست دی ہتھ کڑی ضرور ہے ہاتھوں میں بیڑی ضرور ہے پیروں میں توق ضرور ہے گلے میں وگر حیدر کرران کا پوتا ہے سینہ پانکے کا یزید میرا بابا ہو شہید ہو کے شہادت کی حالہ ردبے پہ فائد ہوا ہے ظلیل تو تو ہوا ہے ظلیل تیرا گھرا نہ ہوا گھرے دربار میں جہاں غیر ملکی صفیر بھی ہے ایسا جملہ کیسے برداش ہو جلنا سے آگ بگولا ہوگے کہا جوان کی گردن اڑا دے مولا سجاد بھی مسکر آیا ہے ایوہت دونی بالموت یزید مجھے موت سے دراتا ہے الموت لنا عادت و قرامت و نشہادت مرنا ہماری عادت ہے شہید ہونا ہمارا ردبہ ہے سجاد شہید ہونے کے لئے تیار ہیں مگر زینب کو اثر آشوری آدھا رہی ہے بھئی آخری رخصت کے وقت کہے گیا تھا زینب میرا سجاد تیرے حوالے سجاد کی حفاظت کرنا بس علی کی بیٹی زینب ایک بار سجاد کے سامنے سینہ سبر ہو گئے یزید جب تک علی کی بیٹی زینب زندہ آئے کوئی میرے سجاد کو نقصان نہیں پہنچا سکتا غصے اور شراب میں تو ہی دجا جللہ سے کہا کہ زینب کی گردن اڑا دے جللہ تو حکم کا بندہ ادھر مڑا کونے میں بیٹی بھی فضہ کو پچاس سال پہلے یاد آگئی شہیدادی دنیا سے جا رہی ہے بلا کے کہا فضہ تُو میری بہن ہے میرے بعد میرے بچوں کی حفاظت کرنا ہے ایک بار فضہ زینب کے سامنے آگئے یزید نے کہا جللہ فضہ کی گردن اڑا دے بچ فضہ مڑی ملک حبشاہ کے دو سو سردار بیٹھے ہیں تمہارے سامنے میری تمہاری غیرت کو کیا ہوا آئے تمہارے سامنے میری توہیر ہو رہی ہے خاموش ہو دو سو تلوارے نکلا یزید فضہ کو کچھ نہ کہنا خون کی ندیہ بہت جائیں گے زینب بہت صابرہ ہیں ہر منزل میں سبر کیا یہ منظر دیکھ کے برداشت نہ کیا ایک بار مدینہ کا روح کیا السلام علی کا یا جدہ نانا کنیز کی حمایت میں دو سو تلوارے اور آپ کی بیٹی دربار میں اتنی دیر سے گھڑی ہے اور کوئی زینب کی حمایت کرنے والا بردگارہ مومنین ان کے اس گریہ کا واسطہ انہیں دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما ان کی ساری دعائیں قبول فرما ہمارے بیماروں کو شفاہ عطا فرما ہمیں سیرت اہل بیت میں چلنے کی توفیق عطا فرما ظہور امام میں تعجیل فرما ماتم حسین